اسلام علیکم سو گائز کیسے آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم فٹوریلز میں سیکھیں گے کہ آپ فوٹو شاپ میں کس طرح سے کولیکس بنا سکتے ہیں جی ہاں آپ کولیکس بنا سکتے ہیں کس طرح سے بورڈرز دے سکتے ہیں الگ الگ ایمیجز آپ یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ مزیدار ایفٹس آپ بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جی ہاں بہت ہی ایزی سٹیپس بہت ہی سیمپل سٹیپس بہت ہی مزیدار سٹیپس آپ کو سکھاؤں گ اور آپ اس کو فالو کریں آپ پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں لیٹس موڈ ٹو دا ویڈیو سو گائز کولیکس بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی ایمجز ایمپورٹ کر لیں جو بھی آپ اس کولیکس میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں میں نے ان تین ایمجز کو سیلٹ کیا ہے اور ان کو میں آپ یوز کروں گا اپنے کولیکس بنانے میں اور سب سے پہلے آپ نیو لیئر لے لیں میں نے یہ لیئر لے لی ہے ایک اور اس کے بعد آپ ریکٹینگلر مارکی ٹول پہ آئیں اور آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ سنگل رو مارکی بھی یوز کر سکتے ہیں سو ریکٹینگلر مارکی ٹول ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس کی سیلیکشن کریں ایک باکس آپ سیلیکٹ کریں کہ جتنا بھی آپ نے اس کو ایمجز کو جگہ دینی ہے جتنی ایمجز کو جگہ دینی ہے تا باکس آپ سیلیکٹ کریں تو میں نے یہ باکس سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نیو لیئر لیں نیو لیئر لینے کے بعد آپ کلرز میں آئیں اور اس کا کوئی بھی دارک کلر یا کوئی بھی شارپ کلر دے دیں تاکہ آپ کو اس کا فرق واضح سے پتا چل سکیں سو میں نے ریڈ کلر دے دیا اس کو کنٹرول ڈی پریس کرنے سے دی سیلیکٹ ہو جائے گا اور آپ اسی لیئر کے اوپر کنٹرول آلٹ پریس کر کے اس کی ایک کوپی بنائیں اور کوپی بنانے کے بعد کنٹرول ڈی کر کے آپ اس کو ٹرانس فارم کریں اور چین پر کلک کر کے آپ پھر اس کو کسی بھی سائز میں لے جا سکتے ہیں پر ہم اس ایفیکٹ کے لیے چین پر کلک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو ڈسٹورٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہے سو ہم اس کو ڈسٹورٹ کر دیں گے اور ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا سو یہ کرنے کے بعد ڈبل کلک کریں اب اسی کی ایک اور کوپی بنائیں اور کوپی بنانے کے بعد پھر آپ کنٹرول ڈی کریں اور پھر اس کا سائز اڈجسٹ کریں اور جتنا آپ نے سائز رکھنا ہے وہ سائز اس کو دیں اور ایک اور کوپی بنا لیں اسی طرح سے آپ ایک اپنا فریم تیار کر لیں میں بھی اپنا فریم تیار کرتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور ان کے سٹیپس کو فالو کرتے جائیں موسیقی 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 سو ایس یہ کرنے کے بعد آپ پاس ایک فریم بن گیا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ پکٹرز لگانی ہیں اور یہ ہمارے پاس ہر ایک باکس کی الیدن لیئر آگئی اب ہم کیا کریں گے کہ اپنی ایمیجز کو ایمپورٹ کریں گے سو اس ایمیج کو میں ایمپورٹ کر کے لے کے جا رہا ہوں اپنی انٹائٹلڈ یعنی کہ نیو لیئر پہ ہے جو کہ میں نے جس پہ میں نے فریم بنایا ہوا ہے اس پہ لے کے آئیں اور اس پہ لانے کے بعد ہم نے اس کو جس لیئر کے اوپر ارجسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر دیں اور میں نے اس کو لیئر ون پہ کرنا ہے تو یہاں پہ لانے کے بعد آپ آلٹ فریس کریں گے تو آپ کو یہ سائن نظر آئے گا اب اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ ایمیج اس لیئر کے اوپر پیسٹ ہو گئی ہے اب ہم اس لیئر کو جہاں بھی موو کریں گے ایمیج کو جہاں بھی موو کریں گے تو وہ اسی باکس کے اندر ہی رہ کر موو ہوتی رہ گی جہاں پہ بھی آپ اس کو موو کرنا چاہیں کنٹرول ڈی کر کے کنٹرول زیرو کریں اور پھر چین پہ کلک کر کے آپ اس کا سائز ارجسٹ کریں کہ آپ نے اس فریم میں سے اس باکس میں سے اس ایمیج کو کتنا شو کرانا ہے سو میں اس ایمیج کو اتنا شو کروں کا انٹر پریس کریں کنٹرول زیرو کر دیں اور یہ کرنے کے بعد آپ جو دوسری ایمیج لانیاں آپ نے اس کو لے کر آئیں اور اس کو لے کر آپ بھی یہاں پر رکھیں جہاں پہ بھی آپ نے اس کو لگانا ہے اور اسی لیئر کے اوپر آپ لے کر آئیں اور آل پریس کر کے آپ اس کے اندر لے جائیں اور یہ بھی اس لیئر کا پارٹ بن گئی ہے اس باکس کا پارٹ بن گئی ہے یہ کریں اور اس کو ارجسٹ کریں کنٹرول ٹی کر کے آپ اس کو سائز ارجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس ایمیج کو کتنا فریم دینا ہے سو آپ اسی حساب سے اس کو ارجسٹ کریں سو میں اسی طرح سے باقی ایمیج کو بھی ارجسٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں اور سٹیپس کو فالو کریں موسیقی 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 کر سکتے ہیں اور بہت ہی ڈیفرنٹ ایفیکٹس آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک سیمپل کولیک تھا کولیکز میں آپ کو مزید ایفیکٹس بھی نظر آئیں گے آہم فیچر میں مزید ایفیکٹس لے کر آ رہے ہیں کولیکز کے لیے سو سٹے ٹیونڈ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو آپ فورا سبسکرائب کریں اللہ حافظ